اسلام علیکم اس ہفتے کے چوتھے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا آج کا پہلا کمنٹ صرف ببو رانہ صاحب کو یہ کمنٹ ضرور سنائیے گا سن رہے ہیں میرے کانا ہے نہیں ابھی آپ کمنٹ سنیے ببو میں ہر نماز کے ساتھ پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں لیکن دعا میں آفتاب اقبال کے ساتھ ساتھ ببو رانہ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ببو کو مزید بھاگ لگائے چزاک اللہ آفتاب صاحب کی تو سمجھ آتی ہے ان کے لیے مسلن بھائی اللہ بتائیں ذرا کیوں ان کے لیے مسلن کیوں که بر ڈھیک ہے یار مسلن کا استعمال نون میں راشد کرتے تھے کیوں مسلن کیا ہوئے بدا ہر فکر ہے تھے چیئر جیاوری نہیں میں ریفرنس دے رہا ہوں صرف ایسے چیئر نہیں سنا رہا نہیں سنایے نا اس کی نظمیں سونٹس ہیں پوری مسلن کو استعمال کر دیجئے نہیں وہ مجھے نہیں آتا مسلن کے تیرے پیار میں کھو گیا تھا میں ہوئے ہوئے مسلن کے تیرے پیار میں کھو گیا تھا میں اور ساری زندگی اسی خواب میں سو گیا تھا اگلا کمنٹ پیش کریں اس سے پہلے سر ہمارے خیال سے آپ کی پہلی محبت ٹرائولنگ دوسری شائری اور تیسری ہوسٹنگ ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نہیں چوتھی کھانا پانچویں گانا گانا ہاں پہلی کیا ہے ٹرائولنگ ہاں ٹرائولنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ٹرائولنگ ہوسٹنگ ٹرائولنگ شائری ہوسٹنگ نہیں شائری وائری میری بالکل نہیں ہے not at all یہ تو ساتھویں آٹھویں نمبر پہ رکھیں پھر بھی پونے سات کروڑ شیر کیوں یاد ہے آپ کو اگر آپ اس ساتھویں آٹھوے نمبر پہ ہے تو پھر بھی اتنے شیر نہیں سب ایسا یاد ہوتے ایک آپس کلا نہیں مجھے بہت زیادہ یاد ہے لیکن بڑے میاری شیر یاد ہے زیادہ میاری شیر مجھے یاد ہوتے ہی نہیں انہیں زیادہ شیر میاری ہوتے نہیں کیوں نہیں ٹرائی تین لگتا نو یاد ہے اردو غزل بہت آگے ہے بہت آگے ہے نہیں میسے اندازن سر کوئی فگر دست ہوئے کنے کونگے یاد نہیں کتنے ایک ہزار ہوں گے نہیں نہیں ہزار نہیں نہیں ہزار جو ہے نا وہ تین ہزار سال تو تو سنا رہے ہو مجھے سیلیکٹیو اشار یاد ہیں حالب کا دیوان یاد ہے ایک ایک غزل میں وہ مشکل دو شیر تین اگر ہوں تو بہت بڑی میراج ہوتی ہے غزل کی کہ وہ تین شیر اس میں بڑے شاندار دو بہت ہیں اگلا کمنٹ بھی ریلیٹیڈ آیا ہے سر اشار سب ہی اچھے ہوتے ہیں مگر آپ کا سنانے کا انداز اسے چار چاند لگا دیتا ہے پلیز ایک شیر اپنی مرضی کا ابھی سنا دیجئے ارے با 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 اس طرح میں نہیں شیر نہ سنا سکتا ہوں نہ سنانا چاہیے ایک اس کا کرینہ ہوتا ہے اچھا شیر تو میں تلاش کر کے رکھتا ہوں کہ بے جا استعمال اس کا نہ ہو کیونکہ مجھے فرنگ آسفیہ میں ضرورت ہوتی ہے فرنگ آسفیہ میں سنیے گا سر زندگی پہ کوئی اچانک سے شیر سنانا پڑ جائے نہیں وہ تو کسی بھی لفظ پہ سنانا پڑ جائے تو میں سنا سکتا ہوں لاہر ہے لیکن وہ اشار جو سنائے جا چکے ہوں وہ تو میں ہزار دفع سنا دوں گا نیا شیر میں نہیں سنا ہوں گا آپ کو جو پسند ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی ہے مجھے سارے پسند ہے فراز کا وہ شیر جو میں سنا چکا ہوں اور میں کہوں کہ ناپسند ہے یا ناصر کازمی کا کوئی شیر میری فیورٹ غزلوں میں سے کوئی شیر وہ دیوار سی گری ہے ابھی اور نیت شوق بھرنا جائے بہت سورت سے ناملا کر اداس وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا یہ بہت بڑی کمال کی غزلیں ہیں تو ان کے بارے میں تو میری رائے کبھی تبدیل ہو سکتی ہی نہیں ہیں یہ تو بہت عالی غزلیں ہیں زفر اقبال صاحب کے وہ اشار جو مجھے پسند ہے اور میں سنا چکا ہوں میں اس معاملے میں بڑا راسخ ہوں کہ وہ بہترین اشار ہیں نیا کوئی آتا ہے تو میں فوراں فرنگی آسفیہ کی نظر کرتا ہوں ابھی ایک سنا دیں ابھی ایک سنا دیں کس موضوع پہ اسی پہ انہوں نے کہا آپ اچھا سا ایک شیر سنا دیں کوئی بھی سنا دیں میں فراز کے دو شیر اکثر سنایا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں نوہا گروں میں دیدہ تر بھی اسی کا تھا مجھ پر یہ ظلم بارے دگر بھی اسی کا تھا دیکھا مجھے تو ترک تعلق کے باوجود وہ مسکرہ دیا یہ ہنر بھی اسی کا کیا بات ہے سارے بورا کتا سی یہ ابتدائی دو اشار ہیں فراز کی ایک بہت خوبصورت غزل یہ ردیف ہے اس کی آج تو ویسے سے بابو نے فرمائش کیا آپ سے کس سنا دیں آپ نے کی بابو نے کی اکاشا نے کی نہیں سر برنا یہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلے پہ اشتاک مٹی کہ آپ نے نہیں سنا نہیں تو میرا بھی آئے گا کافی عرصہ ہو گیا یہ اس طرح سے آ نہیں رہے جیسے پہلے آتے تھے بابو صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا اس لیے کہ یہ اس قدر فضول آمی سخن ناشناس شخص ہے اللہ دیکھتے ہیں یا جی اور کیسے نوہ نظر نہیں آرہی ان دیسے رو ملو سر ایک مشورہ ہے کہ ایک موبائل ایپ بنائیے جس میں صرف زفر اقبال صاحب کے آشار ہوں زفر اقبال صاحب کی شاعری بہت زیادہ ہے لیکن ایپ کے لیے تو دیوان کے دیوان چاہیے پھر ریختہ میں بھی تو ہوں گے ریختہ ہے نا ریختہ جب موجود ہے ریختہ نے تو سارا کچھ چھاپ دی ہے لیکن میں انتخاب چھاپوں گا جب بھی چھاپوں گا ان بڑے بڑے شورہ کرام کا ینگسٹرز کا ینگ شورہ بڑے امدہ شاعر ہیں مثلا یہ معمولی شعر نہیں ہے سناولہ زہیر کا کہ مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں یہ لگتا ہے کسی استاد کا شعر ہے وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں اسی طرح غائر صاحب غائر بہت خوبصورت شاعر ہے بہت امدہ شعر نئے شورہ میں پھر عطاولہ اس کا ایک شعر ہی میں سمجھتا ہوں ایک ہزار شعر ہوں جتنا ہے کہ یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا یہ کھوٹی شاعری نہیں ہے ایسے اشار پر مشتمل ایک یا تو میں طویل سیریز آف ویلاغز کروں گا کیونکہ لوگ واقعی سننا بھی چاہتے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا آہنگ انہیں پسند آ جاتا ہے اور یہ میں نے زفر اقبال صاحب سے سیکھا شہزاد سے سیکھا ان دونوں کا بالکل اسی طرح کا تھا شہزاد میرے پسندیدہ شاعر ہی نہیں میرے چچا بھی تھے میرا بچپن ان کے بیچ میں گزرا ان کا شیر گوئی کا جو انداز ہے ادائیگی ہے رنڈیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے زفر صاحب کی شہزاد کی دونوں کی بہت حال ہے پھر ایک شاعر ہے سکردو سے عارف صحاب صاحب لطف آ گیا ہے شیر سن کے میں نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے میرے سے یہ ظلم ہوا تھا لا شعوری طور پہ کہ مجھے پتا نہیں تھا عارف صحاب ایک شاعر ہے پھر انہوں نے خود رابطہ کر کے مجھے بتایا اپنی غزل سنائی ان کا ایک شیر ہے تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کیا ہے تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کیا ہے یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں یہ پہلے سنائے ہیں یہ عارف صحاب کیا بات اور کیا اچھا شیر ہے خوبصورت کر دو جتنا خوبصورت اس بندے کا شہر ہے اتنا ہی حسین اللہ نے سے یہ شہر اتا کیا کیا بات باب بابو آج آپ بہت نزدیک بیٹھیں آپ کو پتا ہے نہیں آج انہوں نے پایا بھی تے دینا ٹو پیس ہے تارے انہوں ٹو پیس ہی گھندے انہوں ٹو پیس ہی گھندے آن جی ٹو پیس ہی ہے ہو ویرز گئے تھی آج کی اپیسوڈ اب وقت ہوا ہے بلوپس کا ہپی واشنگ ہاں ل капoyo اپان ال شبال ہو بیبیز تم دونوں میہ بی بی نے ایک دم اس کو دیکھنا ہے ہاں یہ دیکھنا ہے 해 لو اس کے کہ آج کیا матہ ھسک کیا خرچر کے سنم چلیں آئیں کچھ بولو یہ کیسی گاہ جی بٹا میرا بیا کرو بخ بلو بخ بلو نال بخ بلو نال میرا بیا کرو بخ بلو تو ساڑے چاہیے بخ بلو کون